سینٹری ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی فلائی تنظیم ادھارہ استحقام شرکتی ترقی نے مطالبہ کیا ہے کہ سینٹری ورکرز کے ساتھ امتیازی سلوک بند اور ملازمت کے حوالے سے تمام حقوق فرام کیے جائیں کراچی پریس کلب میں منقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادارہ استحقام شرکتی ترقی کے عہدے داروں نے کہا کہ ہماری جدو جہد کا مقصد خاک روبوں اور سینٹری ورکرز کو جوب ریگولرائزیشن اور کام کے دوران تحفظ دلانے کے علاوہ ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کا تدراک ہے ادارہ استحقام شرکتی ترقی کے عہدے داروں کا کہنا تھا کہ اس کے حوالے سے انسانی حقوق کے دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کر دیا ہے اور اس حوالے سے ہیدر آباد کے میئر اور ایم ڈی واسا سے بھی ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ سینٹری ورکرز کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے اور ہماری جدو جہد اس امتیازی سلوک کا ختم کرانے اور سینٹری ورکرز کو ان کے حقوق دلانے تک جاری رہے گی ہم اس بات پر نہ رہیں کہ کوئی دوسرا کر دیں لفظ بنگی جو پر ڈسکرمنیٹ کرتا ہے وہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہم کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کچھرا وہ بڑھا رہا ہے جو ہم نے کچھرا ملایا ہے ہم نے شہر کو گندہ کیا ہے تو وہ اس کی جاؤ تو ہم سے زیادہ اچھی ہے جو وہ اس گندھ کو ساپ کر رہا ہے اس موقع پر سندھ لیبر فیڈریشن کے سادر شفیق گوری نے کوئی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا آج کا جو ہم پریس کانفرنس کا حوالہ تھا ہمارا وہ سینیٹی ورکرز کی حوالے سے تھا وہ سینیٹی ورکرز جن کو معاشرے میں بالکل نظمداز کیا گیا ہے اور جو بجائے مستقل ملازمت کے کانٹیک کی ملازمتیں کر رہے ہیں اور اس کانٹیک کی ملازمتوں کے ذریعے نہ انہیں کوئی میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں نہ کوئی حادثے کی صورت میں کوئی معافضہ ہے نہ کوئی ڈیتھ کلیم ہے مطلب کسی قسم کی وہ قانونی سہولیات جو لیبل قوانین کے تحت ان کا حق بنتا ہے ان سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ مستقل نویت کا کام ہے سویپنگ کا اور کنڈی مین کا جو خاکروب کا کام ہے اس کے بعد اس مستقل نویت پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں کو لیا جا رہا ہے کہ جو بزریا تھرڈ پارٹی کانٹیکٹ ہائر کیا تھے یہ دستور پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے اور آئیے لوگ کے انٹرنیشنل لیور ارگنیشن کے بن لقوامی کنمنشنز کی بھی خلاف ورزی ہے جس کا تداروک ہونا چاہیے سماجی کاکن زاہد فاروق نے کہا سینیٹری ورکرز کے لیے ہم کام کرتے ہیں اربن ریسورس سینٹر سے میرا چونکہ تعلق ہے تو ہم لوگ بہت عرصے سے ان کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں اور میں ایک ایسی سیٹلمنٹ میں رہتا ہوں جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں اب ان کے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جاب پرمنٹ نہیں ہے جتنی مقدار میں جتنی تعداد میں ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ایک ایک سینیٹری ورکر سے ایک ایک ہیلتھ ورکر سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے اور ان کی جاب کو کنٹریکٹ کی بنیاد پہ وہ جو سیلری کم از کم ویج ہے سندھ گورنمنٹ کی سترہ ہزار پان سو وہ بھی نہیں دی جا رہی یہ کسی کو دس ہزار دیا جا رہا ہے کسی کو بارہ ہزار پہ سیلری دی جا رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس شہر کی صفائی سترائی میں ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھتے ہیں اس شہر کو جس طرح بھی جتنا بھی تھوڑا بہت ساف ستر ہے اس میں یہ جو ہیلتھ ورکر ہیں ان کا کام جو ہے اس کو ایک نالج کیا جانا چاہیے ان کو وہ سہولیات دینی چاہیے جس سے وہ محروم ہیں یہ بہت رسکی کام کرتے ہیں موسیقی